السلام علیکم سٹوژنٹس کیسے آپ لوگ امید آپ لوگ حیدیت سے ہوں گے ہم نے ایکسرسائز 8.1 کا کوششن نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم کوششن نمبر 2 دیکھیں گے ایکسرسائز 8.1 کا ٹھیک ہے لکھا ہے solve the following equation giving your answer correct to 3 decimal ہم نے solve کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس آنسر آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس 0.4 x plus 2 is equal to 0.3 ٹھیک ہے ہم نے 2 کو ختم کرنا ہے اس لئے ہم کیا کریں گے دونوں طرف 2 کو subtract کر دیں گے ہم لکھیں گے 0.4 x plus 2 minus 2 is equal to 0.3 minus 2 ہمارے پاس آ جائے گا 2 اور 2 cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس 0.4 x آ جائے گا تو یہاں پہ minus 1.7 آ جائے گا اس کے بعد نیچے دیکھیں divide کریں گے کیونکہ ہم نے x کی value find کریں تو ہم 0.4 کو divide کریں گے 0.4 سے تو پھر دیکھیں dividing both side by 0.4 ٹھیک ہے 0.4 کو 0.4 پہ divide کریں گے تو cancel ہو جائے گا ہمارے پاس اسی طرح minus 1.7 کو divide کریں گے 0.4 سے تو ہمارے پاس x کی value 4.25 آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد چیک کریں گے ہمارے پاس x کی value آئی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے چیک میں دیکھیں put the value of x ہمارے پاس جہاں پہ x ہے وہاں پہ x کی value put کریں گے 0.4 multiply by minus 4.25 plus 2 ٹھیک ہے ہمارے پاس is equal to 0.3 آ جائے گا تو multiply کے ہمارے پاس minus 1.7 plus 2 آ رہے گا is equal to 3 0.3 ہمارے پاس جب minus plus کریں گے تو ہمارے پاس تاب کیا ہے گا 0.3 ہے اس کا مطلب ہے ہمارا جو answer ہے وہ ٹھیک ہے اب question number 2 دیکھیں part number 2 دیکھیں اس کا part number 2 ہے ہمارے پاس 0.3 x plus 2.3 is equal to 1.7 x plus 2 ہم کیا کریں گے جو x value value ہے وہ ہم ایک سائٹ پہ لے کے جائیں گے اور جو without x ہے وہ ہم دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں گے دیکھیں 0.3 x minus 1.7 x minus کریں گے ہمارے پاس آئے گا minus 1.4 x اور یہاں اس سائٹ پہ کریں گے 2 minus 2.3 ہمارے پاس 0.3 آ جائے گا دوسری طرف minus minus cancel ہو جائے گا اب اس میں ہمارے پاس آ جائے گا 1.4 x is equal to 0.3 اب ہم کیا کریں گے x کو 1.4 کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے 1.4 سے divide کریں گے dividing both side by 1.4 یہ cancel ہو جائے گا ہمارے پاس x کی value آئے گا 0.3 کو ہم 1.4 پہ divide کریں گے ہمارے پاس answer آئے گا 0.214 آ جائے گا اب ہم چیک دیکھیں گے اس کا ہمارے پاس ہے put the value of x جہاں پہ x ہے ہم اس کی value put کریں گے تو 0.3 x plus 2.3 is equal to 1.7 x plus 2 ہے جہاں پہ x ہے وہاں پہ ہم نے x value find کی جو x کی value find کی ہے وہ ہم put کریں گے ہمارے پاس 0.3 کو multiply کریں گے 0.214 plus 2.3 اور جہاں پہ ایک پہ دوسری سائٹ پہ plus 2 multiply کریں گے اس کے بعد plus کریں گے ہمارے پاس multiply کے 0.0642 آئے گا plus کریں گے 2.3 میں ہمارے پاس آنسر آئے گا 2.3642 اس کے بعد یہاں پہ multiply کریں گے ہمارے پاس آنسر آیا ہے 0.3638 پلاس 2 کریں گے ہمارے پاس 2.3638 کا آ گیا ٹھیک ہے دونوں سے میں ایک دو ڈیجٹ کا فرق نہیں پڑتا اب کسٹر نمبر 3 دیکھیں پارٹ نمبر 3 دیکھیں اس کا ہمارے پاس ہے 4.5 x minus 7.8 is equal to 1.7 x minus 0.2 جیسے ہم نے پچھلے سوال میں یہ تھا ایسے ہی کریں گے جو x value value وہ ایک سائٹ پہ لے کے جائیں گے اور without x دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں گے ہمارے پاس آگا 4.5 x minus 1.7 x is equal to minus minus 0.2 plus 7.8 ہمارے پاس minus کیا دونوں سائٹ پہ ایک کاؤنس آئے گا 2.8 x اور دوسری سائٹ پہ آگا 7.6 اب ہم کیا کریں گے 2.8 سے دونوں طرف ڈیوائٹ کریں گے لکھیں گے ڈیوائڈنگ بول سائٹ بائی 2.8 تو 2.8 2.8 cancel ہو جائیں گے ہمارے پاس صرف x رہ جائے گا 7.6 کو ڈیوائٹ کریں گے 2.8 سے ہمارے پاس آئے گا 2.714 آ جائے گا اب ہم چیک کریں گے ہم value put کریں گے x کی جہاں پہ x تھا دیکھیں put the value of x 4.5 کو multiply کریں گے 2.714 سے اور minus کریں گے 7.8 کے ساتھ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں 1.7 کو multiply کریں گے 2.714 کے ساتھ اور minus کریں گے 0.2 سے ہمارے پاس آئے گا multiply کیا ہمارے پاس answer آئے گا 12.213 اور minus کریں گے 7.8 کے ساتھ ہمارے پاس answer آیا 4.4138 اور جیسے سائٹ پہ دیکھیں multiply کیا 1.7 کو 2.714 کے ساتھ ہمارے پاس آنسر آیا 4.6138 minus 0.2 کریں گے ہمارے پاس 4.138 answer آیا اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تو x کی value ہے وہ ٹھیک ہے اس کے بعد question number یا part number 4 دیکھیں 1.1 کو multiply کریں گے 2x کے ساتھ اور 2 کے ساتھ بھی bracket کو solve کی ہے is equal to 1.5 کے دیکھیں اس میں minus ہے تو ہم کیا کریں گے 2.2 کو plus کریں گے کیونکہ ہم نے 2.2 کو حتم کرنا ہے اگر minus میں ہے تو plus میں plus کریں گے اگر plus ہے تو پھر minus کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں add 2.2 from both side ہم دونوں طرف کیا کریں گے 2.2 کو plus کریں گے تو ہمارے پاس اس سائٹ پہ cancel ہو جائے گا 2.2 2.2 x بچے گا دوسری سائٹ پہ 3.7 x آ جائے گا اب ہم نے 2.2 کو حتم کرنا تو ہم کیا کریں گے divide کریں گے dividing both side by 2.2 ہمارے پاس صرف x رہ جائے گا 3.7 divided by 2.2 کریں گے ہمارے پاس x کی value 1.682 آ جائے گے اب ہم دیکھیں put the value of x اب ہم نے جہاں پہ x تھا وہاں پہ multiply کریں گے 2.2 x minus 2.2 is equal to 1.5 جہاں پہ x ہے وہاں پہ value put کریں گے 1.682 minus minus کریں گے 2.2 سے تو ہمارے پاس 1.5 is equal to 1.5 آ جائے گا students امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لی جائے گا اللہ حافظ جائے گے جائے ڈیا جائے جائے 5 1 1 2 موسیقی